لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ما لنا رب سیوان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ضروری گزارش کرنا چاہتا ہوں بہت اہم بات سامنے رہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ہم مختلف جگہوں پر اگر کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جائے تو زیادہ تر لوگ بجائے اس کے کہ مریض کی کسی زرزمی کی خدمت میں لگ جائے اور ان کو فسٹ ایڈ دینے میں لگ جائے وہ ویڈیو بانانا شروع کر دیتے ہیں اکثر جگہ پر تو میں نے دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوا کوئی امرجنزی پیش آئی کوئی حاجسہ پیش آئی کوئی دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے کوئی بھی ایسی مختلف صورتی آل ہوتی ہے تو اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بجائے وہاں کسی کی مدد کرنے کے وہ ویڈیو بنانے میں لگ جاتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے بنیادی اسلامی تعلیمات جو ہے اس کی بھی خلاف ہے اور اخلاقیات کے بھی خلاف ہے اور ویسے بھی بشری تقاہ انسان جو ہے انسانی آمدار کے خلاف ہے یعنی مسلمان کی شان کے خلاف کام ہے کہ کسی مسلمان کو بند تگلیج میں دیکھ لے تو اس کو چاہیے کہ فوراں اس کی مدد کو پہنچے اور جو کچھ وہ کر سکتا ہے جو خدمت وہ کر سکتا ہے جو اس کو آرام پہنچا سکتا ہے وہ بندہ کرے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں چاہیے بحیثیتی مسلمان اور ایک انسان کے طور پر ہمیں مسلمان کی خدمت میں لگنا چاہیے اور اس کے لئے باگ دوڑ کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم یہ کریں تو ہمیں ویڈیو بلکل نہیں بنانی چاہیے اور مسلمان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ میں قرآنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حوالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی کی پردہ پوشی کرے اللہ تعالی اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں کلامت کے دن تو ویڈیو بنانے سے مسلمان کی ابروریزی ہوتی ہے اور اس کی بے پردگی ہوتی ہے کیا اس کا پرسنل مسئلہ ہے اور ساوقات ایکسیڈرنس وغیرہ میں خواتین ہوتی ہیں بچے ہوتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے آ جائے تو پردہ ہے ایک قسم تو ہم اگر اس میں لگ جائے تو یہ ان کی جو ہے بے عزتی ہے اور ان کا پردہ اور ان کے جو پرسنل جو وہ ہے وہ لوگوں کے سامنے لانا ہے تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہئے اور ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عونی رب ما کانا لبد فی عونی اخیہ کہ اللہ تعالی اس بندے کی مدد میں رہتا ہے جو بندہ کسی مسلمان کی خدمت میں لگ جائے کسی مسلمان کی مدد میں لگ جائے تو یہ میں آرز کر رہا ہوں اور یہ میں کافی آرزے سے میں نے اس کا مشاہدہ کیا میں تو بہت افسر ساک بات ہے بہت جو ہے مسلمان کی شان کے خلاف ہے انسان کی شان کے خلاف ہے کہ ہم کسی کی ویڈیو بنائے اور اس کا مذہب پڑھا ہے اور اس کو مختلف چینلز پہ اور اپنے یوٹیوب چینل پہ یا مثال کے تو پر برسائر پہ یہ فیس بک وغیرہ پہ ہم اس کو شیئر کریں تو یہ مسلمان کی شان کے بلکل خلاف ہے لہذا جس طرح میں نے حدیث کا حوالہ دیا تو ہمیں مسلمان کی خدمت میں لگنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور اہم بات یہ میں کہنا چاہوں گا کہ بعض وقت ایسا بھی ہوتے ہیں الحمدللہ لوگ اچھی موجود ہیں اچھے لوگ ہوتے ہیں شریف لوگ ہوتے ہیں وہ پولیس کو اطلاع کر دیتے ہیں یا مرجنسی لوگوں کو اطلاع دے دیتے ہیں پولیس والوں کو خاص کر تو پولیس والے پر انہی لوگوں کو اطلاع کرنا شروع کر دیتے ہیں جنہوں نے پولیس کو اطلاع کی ہوتی ہیں تو ہماری پولیس کو بھی چاہیے ہمارے اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ مسلمان جو دوسری مسلمان کی خدمت میں لگ جائے اور امرجنسی کانٹیکٹ پر وہ لگ جائے کہ پولیس فونچ ہے یا کوئی امبولینس وغیرہ ان لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے ہمارے ادار ایسا ہے کہ بعض لوگ اکثر لوگ اپنی خود کو مصیبت سے بچانے کے لیے ٹینشن سے بچانے کے لیے پولیس کو اطلاع نہیں کر دے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم اطلاع کریں گے تو پھر ہم پنس جائیں گے اور پولیس پنس آتی بھی ہے جو میں مجھے نہیں کہنا چاہیے لیکن بس اوقات اپنے چند پیسوں کے لیے بنا مسلمانوں کو پولیس پنسانا شروع کر دیتی ہے تو پولیس کو بھی چاہیے اداروں کو بھی چاہیے کہ ایسا نہ کریں ایک اور اہم بات جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے موٹر ویز ہے ہائی ویز ہے دیکھیں کروڑوں کا اس پر خرچہ ہوئے ہرموں کا خرچہ ہوا ہے اور ڈیلی منافع ان موٹر ویز اور ہائی ویز سے جو ہے وہ کروڑوں میں ہیں لیکن میں نے تو کافی الحمدللہ سفر کیا ہے مختلف جگہوں تک اور مختلف علاقوں تک موٹر ویز پر کوئی امرجنسی روم کوئی ایسی جگہ مجھے معلوم نہیں کہ حالت امرجنسی میں یعنی امرجنسی کی حالت میں ہم وہاں پر کسی مریض کو فرسٹ ایر دے سکے اس کو اکسیجن مہیاں کر سکے امبولینس وغیرہ تو میں نے کسی ہائی وی پر کسی موٹر ری پر ایسی سہولت نہیں دے گی تو حکومت کروڑ روپے ڈیلی بنیادوں پر روزانہ کی بنیادوں پر ایسے نفع حاصل کرتی ہے تو چاہیے حکومت کو چاہیے کہ مختلف جگہوں پر سہولیات فرائم کریں جگہ جگہ جو مناسب ہو اصولوں کے مطابق ہو تو جگہ مختلف جگہوں پر وہ ایسی ایسے مراکز قائم کریں جس پر مریضوں کو سہولیات دی جا سکے تو یہ ساری ضروری باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہم کوشش کریں ہم آپ کے ایک ایسا معاشرہ قائم کر سکے جو کہ مہترین ہو جس میں انسانی اندار کا وہ خیال لکھا جائے مسلمانوں کا خیال لکھا جائے نہ کہ ان کا مذاب بڑھا جائے اور تو اکثر ایکسیجنرز وغیرہ جس طرح میں نے عرض کیا خواتین بھی ہوتے بچے بھی ہوتے تو یہ ایک نامناسب کام ہے اللہ تعالی ہم سب کو ایسے کاموں سے بچائیں اور اللہ تعالی ہمیں سرات مختیم عطا فرمائیں جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اللہ لا الہ اللہ ما لنا رب سواء